اور دو سال تک ماں کی گود میں پڑھا رہے گا کھڑا نہیں رہے گا پڑھا رہے گا تو ضرورت تجھے پڑھا رکھے گی اور اس دو سال کی اپیلیٹ میں تو ماں کو بولتے دیکھ کر بولنا سیکھے گا چلتے دیکھ کر چلنا سیکھے گا اٹھتا دیکھ کر اٹھنا سیکھے گا بیٹھتے دیکھ کے بیٹھنا سیکھے گا اب ماں ناک پڑھے گی تو تُو نے ناک سیکھنا ماں نے گالی دینا تو تُو نے گالی دینا بچے کا دل خالی کاغس کی طرح ہوتا ہے جیسے خالی کاغس پہ جو چاہے لکھ دو بلا تمثیر اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونا رونے والوں کس نے بگاڑا اولاد کو خدا نے تو خالی کاغس کی طرح تیرے بیٹے کا دل تیرے حوالے کیا تھا اب گالی آئی کہاں سے گھر میں گالیاں دی گئی بچے نے گالی سیکھی اگر گھر میں ناپ کا ماحول ہوتا تو بچہ گالی نہ دیتا بچہ گانے نہ گناتا بچے ناپ سیکھتے گھر میں دلاوت کا ماحول ہوتا تو بچے دلاوت سیکھتے یہ بات بھول گئے اللہ اکبر یہ گوش پاک کے شہزادے کا عرص ہے کیا سنیوں نے یہ بات نہیں سنی کہ سرکار گوش پاک پیدا ہوئے تو سترہ پارے کے ہاتھ